رحیم یارخان میں مالگاڑی کی بوگیوں کی ڈی ریل ہونے کا معاملہ لاہور سے کراچی اور کوئٹا کے لیے ٹرینے تاخیر کا شکار کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس گیارہ گھنڈے تاخیر سے رات ایک بجے چلے گی کراچی ایکسپریس پانچ گھنڈے تاخیر سے رات دس بجے روانہ ہوگی مسافر عذیت میں مبتلا ریلوے حکام کی مسافروں سے تکلیف پر معاثر خزانہ خالی منصوبے حکومت پر بھاری ترکیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نام آجاری سست رفتار منصوبوں کے فرنڈز سرینڈر کرنے کا حکم متعلقہ اداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی ہدایات مہنگائے کا جن بے کابو عوام پر ریشان پیٹرول مہنگا ہونے سے عوام کو مزید جھٹکے ایل پی جی تین ایشاریہ پانچ روپے فی کلو مہنگی ایک ماہ میں اشیخ و رنوش پہنچ سے بہار دالے پچیس چاول پچاس روپے کلو تک مہنگی گوشت ستبزیاں چینی مسالہ جات آٹا بھی مہنگا سابون ڈیری الیکٹرانک مسنوات کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ حکومت رلیف نے ہی تکلیف کے منصوبے بنا رہی ہے مہنگائی سے ستائے عوام بلبلہ اٹھے آپ خان صاحب اپنے نکمے منسٹروں سے جان چھڑوائیں اور وزیر خزانہ اسد عمر تم ایک کمپنی چنانے کے اہل نہیں ہو پیٹرل اور الپی جی کی قیمت میں اضافہ نامنظور مہنگائی کے خلاف رکشہ ڈرائیورز وابڈا ملازمین صرف احتجاد عوام رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ مظاہرین کا وزیر خزانہ اسد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چیئرمن مجید خوری کہتے ہیں عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غریب کا خاتمہ نہیں غریب نہ ختم کرے پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکس یونین کا چیئرنگ کراس پر احتجاد جنرل سیکٹری ہائیڈرو یونین خرشید احمد نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے حکومت ملازمین کو بھی کوئی ریلیف دے پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹرز آلائنس نے بھی احتجاج کی دھمکی دے دی روپے کی بے قدری ڈالر مزید تگڑا اوپن مارکیٹ میں روپیہ بیس پیسے سستہ ڈالر چالیس پیسے بھڑ کر اکسو بیالیس روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 اطلاع میں لاہور کا کارکردگی میں آخری نمبر زلہ اوکارہ 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر کہتے ہیں میارے تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اساتذہ سے جواب طلب نواز شریف کا ساتھ روز میں تیسری مرتبہ تیبی معاینہ سابق وزریاسم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے چیک اپ بلڈ پریشر سامنے تیگر معمول کا چیک اپ ڈاکٹرز کی نواز شریف کو ادوائیات چاری رکھنے کی ہدایات جاتی عمرہ میں جا کر آرام کرنے کا مشورہ ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں کہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں نواز شریف کو دل کا عرضہ لاحق ہے کڈنی پر بھی اثر ہوا ہے وزر اطلاق ہوا چودری کا نواز شریف کی صحت پرطنس بولے رہا ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا نواز شریف کسی ہسپتال داخل نہیں ہوئے بیماری سے روزانہ اپ ڈیٹ کرنے والی مریم بی بی کے ٹویٹ بھی بند ہو گئے گھر جانے کے بعد تناؤں میں کمی اور خوشکوار ماحول مویسر آیا نواز شریف خوشکوار ماحول میں ملکی لوٹی دولت بھی واپس کریں آمدن کے زائد اساسے بنانے ایک اور لیگی رہنماں کی انکوائری نیب نے شیخ روحیل اسخر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسخر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر لیا نور لیگ کی اہم رہنماں اشتہاری قرار سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درچ مقدمہ دفعات 186 اور 431 کے تحت درچ کیا گیا پولس کے جانب سے جاری اشتہاری ملزمان کے فہرست میں نام شامل نیشنل ایکشن پلین پر تیزی سے عمل درامت جاری محکمہ داخلہ پنجاب نے پچاس مزید افراد کو فورت شیڈیول میں شامل کر لیا محکمہ داخلہ نے فہرست سیکیورٹی اداروں کو فراہم کر دی وزیر قانون بشارت راجہ سے تحریک نفاظ وکا جاپریہ کے وفد کی ملاقات بولے نیشنل ایکشن پلین پر تمام سیاس جماعتوں کا اتفاق ہے حکومت مذہبی آزادی کو ہر صورت یقینی بنائے گی علیم خان کے جوڈشل ریمان میں نو روز کی توصیح تحقیقات مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی آفیسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑ ارازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی آفیسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی آفیسر کو ہدایت آمدن سے زائد اصاصہ جات کیس میں علیم خان کی پیشی احتساب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی شیغ صدی کی کہتے ہیں کہ نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے نام ای سی ال میں کیوں ڈالا جائے نیپ وجوہات نہیں بتا سکا شہباز شریف دورے ردو ریفرنسز میں زمانت حاصل کر چکے شہباز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے بارہ صفات پر مشتمل تہریری فیصلہ جاری کر دیا حکومتی عبادوں کے باوجود حمزہ شہباز کو چوریمن پی اے سی نہ بنایا جا سکا 26 قائمہ کمیٹیوں میں بھی تحال سبراہوں سے محروم ہیں مسلم نے قنون میں بیچینی بھڑنے لگی سپیکر اور وزیر قانون سے رابطے کا فیصلہ معاملہ تیہ نہ ہوئے تو دیگر قائمہ کمیٹیوں سے بھی دستبرداری کا فیصلہ پنجاب ٹیکنیکل بورڈ انتظامی بہران کا شکار دو ماہ کا عرصہ گزر گیا چوہے میں نہ ہی سیکٹری تینات ہو سکا سیکٹری بورڈ گزشتہ ماہ ریٹائر ہوئے سربراہ نہ ہونے سے روز مرہ کے معاملات خراب ڈپلومہ سیٹیفکیٹ لینے آنے والے طلبہ خالی ہاتھ لوٹنے لگے خوش علاقوں میں پراپٹی چھپانے والوں کے گرد گھیرا تنگ ایف بی آر نے ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گارڈن ٹاؤن ڈیفنس گل بگ سمیت دیگر علاقے شامل ریجسٹریشن کروائیں یا اساسا جات کی تفصیل دے جواب جمع کروانے کے لیے ایف بی آر نے پندرہ روز کی محلت دے دی پی ایچ اے بھی سرکاری رہائش گہوں پر مہربان دیپٹی سپیکر کے گھر لاکھوں روپے کے پودے لگا دیے گئے تین ماہ میں سرکاری خزانے سے بل بھی کلیر کروا لیا لاہور نیوز دستاویزاد سامنے لے آیا پروجیکٹ ڈریکٹر پی ایچ اے اثر سلہری کہتے ہیں حکومت کی درخواست پر معمول کے مطابق پودے لگا گئے پسند کی شادی کرنے والے جوڑی کو رشتہ ازدواد رشتہ داروں نے گھیر لیا ہائی کورٹ بیان دینے آئے لڑکے لڑکی کو تشدق کا نشانہ بنایا پولس اہلکاروں نے فوری بیچ پچاؤ کر آکے جان چھڑائی آٹھ سال قید کی سزا محتل کی جائے موڈل ٹریسا نے منشیات سمگلنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چائلنج کر دیا ٹرائل کورٹ نے حقائق کے بارکس فیصلہ سنایا عدالت سزا مواطل کر کے زمانت پر رہائی کا حکم دے درخواست میں اصدہ دورانے زچ کی اموات کے شرح کو کم کرنا ہوگا ماہ بچہ کے لیے مزید نئے ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے کبر اس وقت پیدا ہونے والے بچوں میں آنکھ کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا تیسی ہوتیل میں تقریب سے خیطاب الہمراہ ہال میں ٹی بی سے آگاہی سیمینار سے بھی شرکت بولی ٹی بی کے ستر ہزار مریض ادویات سے محروم ہیں ٹی بی کنٹرول منصوبے کو مزید پڑھائیں گے زلے انتظامیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن ٹولنٹن بارکیٹ نے گرینڈ آپریشن دکانوں کے آگے پڑا بھاری سامان کب سے ملے لیا چلٹن لائبری کمپلیکس کے زرہ تمام آٹیزم ڈے کی تقریب خصوصی بچوں کے ماں بین کھیلوں کے مقابلے گلوکار علی زفر کی بھی شرکت کہا آٹیزم میں مبتلا بچے سوپر ہیرو ہیں مازور لوگوں کو سسائٹی سے الپ نہیں کرنا چاہیے مرز سے آگاہی سے متعلق واک ریلی بھی نکالی پی سی ایس آئی آر کے زرہ تمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاض وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی شرکت کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں اشیاء خورنوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موزر سہت اشیاء بیچنے والوں کی نشاندہی میں عوام بھی تعاون کرے ڈی سی لاہور صالحہ سہید کی لاہور پریس کلپ آمد شرکاری موہم کے تحت پودا لگایا کہا ماحول کو صاف ستھرا بنانے میں سب کو کردار ادا کرنا ہے شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں وزیراعظم کی کلین اینڈ گرین موہم کو کامیاب بنائیں گے کاسکستان کے صفیر کی لاہور ٹیمبر آف کامرس آمد صدر علماس حیدر سمید دیگر عہدداروں سے ملاقات معاشی اقتصادی روابط بڑھانے کیلئے مزید کام کرنے پر ہو اور کھلاڑیوں کے فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اسٹریلیا سے شکست مایوس کن ہے ہم نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں محمد ڈرزوان بہترین کھلاڑی ہیں لیکن سیفراس پہلی ترجی پاکستان کی ایک بہترین ٹیم ورلڈ کپ میں جائے گی ہیڈ کوچ مکی آرثر کی پریس کانفرنس موسیقی